ہر فیہم سے ہے جو مور آگئے دیکھئے مظہرِ قبری آگئے ہر فیہم سے ہے جو مور آگئے دیکھئے مظہرِ قبری آگئے جھومو جھومو حبیبِ خود آگئے آگئے شہد شاہیت آگئے مفلسی آج سب کی ختم ہو گئی با خدا با خدا نہ کمی کچھ رہی با خدا با خدا نہ کمی کچھ رہی پاٹنے نعمتیں بے بہا آگئے پاٹنے نعمتیں بے بہا آگئے مولا اے کائنات خدا آگئے پاٹنے نعمتیں بے بہا آگئے مولا اے کائنات خدا آگئے جھومو جھومو حبیبِ خود آگئے آگئے شہد شاہیت آگئے آسیوں سب گناہ گا روا جاؤ تم اپنی اپنی مرادوں کو پا جاؤ تم آگئے پہرے جو دو سکھا آگئے آگئے پہرے جو دو سکھا آگئے آگئے شہن شاہیت آگئے آگئے پہرے جو دو سکھا آگئے آگئے شہن شاہیت آگئے جھومو 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 حبیبِ خود آگئے آگئے شہن شاہیت آگئے اللہ 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 کو ظاہر فرما رہا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان کو ظلت اور رسوہ فرما اور ہمیں اچھے حکمان عطا فرما تاکہ ہم پاکستان کی حفاظت کر سکے نظریاتی طور پر سرحدوں کی حفاظت کر سکے اور اپنے گھروں کی محلوں کی علاقوں کی شہروں کی مکمل حفاظت کر سکے جو بھی فریشان حال ہیں سب کی نیک دلی مرادتوری فرما دے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور آج ایک مزید اہد کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ جس طرح پہلے ہم نے حق کیا تھا کہ ہم آپ کے فضل و کرم سے آپ کی توفیق سے حرام نہیں کھائیں گے کسی نفیولی کی گستاخی نہیں کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے آج ہم یہ اہد کرتے ہیں اپریل پھول جو منایا جا رہا ہے ولیلٹائن ڈے مخلوق تعلیم جو ہے یہ ایسی جو فضول اور سیطانی رسومات ہیں اس کا ہم مکمل بائی کارٹ کریں گے اور اس کی بجائے ہم آپ کی توفیق سے لوگوں کو کھانا کھلایا کریں گے کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے یا مزاق کرنا یہ بھی گناہ ہے ہمیں ایسی دلدل میں بسایا جا رہا ہے کہ ہم انتہائی ضروری کام چھوڑ کر ان فضول اور سیطانی رسومات کے پیچھے چلیں گے اور یہی بربادی کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے کیونکہ یہ مخلوق تعلیم جو ہے نا یہ اس کو پرمان چڑھائے جا رہا ہے یہ جورپ کا انجدہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ سب تمام عالمی لیلر جانتے ہیں اور اسلامی ذہن رکھنے والی لوگ جاتے ہیں کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو وہاں مخلوق تعلیم کو رباد دیا ہے تاکہ شروع ہی سے ہمارے بچے بچیاں رہے وہ سرات مستقیم سے ہٹ جائیں اور بے راہ اور جب یہ قوم میں یہ چیز داخل ہو جاتی اور یعنی اور فہاشی تو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گا تو ہمارے پہلے سے جو لاکھوں ورکر ہیں عقیدن بند ہیں اور آج نئے جو لوگ اس میں شمولیت کے تیار کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کا اہد کریں گے کہ اگر آپ نے مخلوق اکیڈمی آپ چلا رہے ہیں یا سکول چلا رہے ہیں تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں یارب العالمین آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے بچے بچیوں کو تعلیم نظام اس کو دیں گے اور بچے کو ان کے بچے میں سکول داخل کرمائیں بچیوں کو بچے بچیوں کو سکول میں داخل کرمائیں اور یہ سہولت ہماری سنسلہ کی بہت ساری خواتین نے یہ مجھے بتایا ہے وہ ٹیچر ہیں انتہائی اعلیٰ درجہ کی اسلامی دین رکھنے والی انہوں نے اہد کیا ہے کہ ہم بالکل علیہر کی تیار کر چکی ہیں خواتین انشاءاللہ کافی ساری اور بعد میں میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے مرد حضرات ہیں وہ ٹیچر ہیں شعبہ تعلیم سے ان کا تعلق ہے وہ بھی اہد اچھالا کریں گے کہ ہم بچیوں کو علیہرہ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ لاکھوں لوگ ایسے جو اس وجہ سے اپنی بچیوں کو سکول میں داخل لانے دلواتے تھے اور یہ تعلیمی تعلیم کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ آئے گی جب یہ ہم رکاوٹ خود دور کر دیں گے تو تعلیم کا میار ایک دم اچھا ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ حیران کن بات ہے کہ کیونکہ یہ شیطانوں کے پہلے پار ہیں انہوں نے یہ اس چیز کو زیادہ اس کو عروج دیا ہے اور علیہرہ علیہرہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہے تو ہم نے یہ جہاد کرنا ہے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد اب جہاں میں برائی نظراتی ہے اس کے خلاف جہاد اور نیک کام کی ترغیب دینا نیک کام کرنا اور پھر لوگوں کو ترغیب دینا تو اللہ کے فضل سے حضور کا صدقہ انبیاء علیہ کا صدقہ ہمیں اس میں بہت سے کامیابی جا کے حاصل ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سلسلہ نیکی کو پھیلانے میں اور برائی کو روگنے میں اس وجہ سے اور مخلص ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کو یہ اطلاع رومانی طور پر آ رہے ہیں دیکھیں کہ اللہ حضور کی آپ کو رضا حاصل ہو رہی ہے اس کی زیارتیں بھی آپ کو رضا حاصل ہو رہی ہیں پسندیدہ کام آپ کر رہے ہیں تو یہ پھر ہم نے کسی دنیا بھی عددار سے یا حکومت سے یا کسی شابہ سے نہیں لینی اس وجہ سے نہیں کرنا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہم نے اپنے اس نبی کے لیے اس نبی کی رضا کے لیے کام کرنا ہے جو ہمارے لیے روتے رہے ہم کو بخشوانے کے لیے آخری لمدت کو گمزدہ رہے اور اس وقت بھی ہمارے آقا جب ان کا کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا برائی کے کام کرتا ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گمزدہ ہو جاتے ہیں گمگین ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ راہ راست پر آئے اور لوگ جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور جنت بن جائیں تو یہ انہی کا یہ فید و کرم ہے کہ ہم آج یہ یہ تین چیزیں ویلینٹائن ڈے اپریل ہون اور مخلوط تعلیم اس کے خلاف بقائدہ انشاءاللہ جہاد ہم نے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ سب کو منظور ہے یہ آپ دیکھے کہ سب مولا ماہ مشائق اور تمام تنظیمیں دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگ اور یہ خوادین و مرد اپنے اپنے انفرادی طور پر کوشش کریں گے اور مسترکہ کوشش بھی کریں گے ٹھیک ہے اے میرے مالک ہماری پچھلی گلدیاں گتائیاں جو ہون سے ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور مزید ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے محبوبوں کے راستے پر چلا دے اور ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے ہمیں اپنے آقا کا سچا امتی بنا دے بحق اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بحق حضرت محمد رسول اللہ بحق عالی صلی اللہ علیہ اللہ اللہم آمین کیونکہ یہ میں نے توبہ پہلے لے لیا ہے تاکہ ہم اس اہد کے ساتھ ہم توبہ بھی کر لیں پچھلی بھی اور آئندہ سے ان نیک کاموں کے کرنے کا اہد کریں اور ہم اپنے عقیدے دروس کر کے اس روحانی میں اپنے شرکت کریں ٹھیک ہے دوبہ بات میں بھی ہو سکتی جی ہے یہ پہلے میرا بخصدقی اللہ تعالیٰ میں معافی ہو جاتی ہے وہ فرماتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے ہمارا مالک و معبود بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ جب نوجوان جمان طبقہ جب توبہ کرتا ہے ان چیزوں سے تو اللہ کا بہت خوش ہوتی ہے ہمارے حاقہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اتنے عمدی جو ہیں اجلاکوں کے مجمع میں یہ مشترک اعلان کر رہا ہے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق دعا فرمائے اللہ ہم آمین اور میں سب کا شفی ادا کرتا ہوں تمام علامہ مسائح کا تمام تنظیموں کے درمراہان کا اور سوم و صلات کے میٹی کے میمران جو ہے اور یہ جو پیغام ہے آپ نے ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں کیدلد مند ہیں مرید ہیں نیسال کی ہیں ان کو آپ نے پہچانا ہے اور عمل درامت کروانے جانا ہے کہ عملی طور پر ہم نے حصہ لینا حصہ ٹھیک ہے اللہ بکری بھی مائے آپ جتنے بھی برائیں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں یا لے رہی نہیں اس کی وجہ ہم نے تلاش کی تھی کہ اصل بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اللہ رسول کی رضاق کے لیے فلاح و بے بود کے لیے تو اس میں کامیابی کتنی زیادہ نہیں ہو رہی بہت کام ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں ایک ایسی چیزیں نظر آئیں جو اس کی شرک کی طرف لے جانے والی تھیں اور جب تک اس چیز کا علاج نہیں کیا جائے گا تو پھر آگے دیکھیں کہ جب مریض کا بیماری کا پتہ نہیں سلے گا تو بیماری کا علاج نہیں ہوگا تو آگے سہت اور تندرستی کیسے ہوگا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے طور پر ہار چیز سے جو نایہ بند آتا ہے اس سے وہ توبہ کرتا ہے اپنے پیچھلے گناہ ہوتے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ توبہ کر کے وہ پہلے حرام نہیں کھاتا نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا کسی نبیوی کے لیے کچھ تاہیر نہیں کرتا جب یہ پھر اللہ کا ذکر ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہماری تعلیم ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دہاتی نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک عام سیدھا ساتھا سا بندہ ہوں تو مجھے آپ انتہائی میں دین کی باتیں اتنی زیادہ زیادہ نہیں رکھ ساتا دعا دعائیں یاد کر سکتا ہوں تو میں تو دہاتی آدمی مجھے تھوڑا سا ایسی نصیت فرمائے کہ اس کو میں پکڑ لوں اور پھر گمراہ نہ ہوں تو میں جنت میں چلا جائے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام آپ نے نہیں کرنے یہ تو بنیادی چیز تھی اور فرمایا کہ وہ لوگ ایسے جہاں تم دیکھو کہ میری رضا کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان محبوبوں میں چلے جائے کریں کیونکہ وہ ان محبوبوں میں حاضری دینا ایسا ہے جیسا کہ تم ایک کسی جنت کے باغ میں چلے رہے ہیں تو جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں خوب کھایا پیا کرو رج رج کے کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ یا کہ یا رسول اللہ کیا ان کا کھانا کیا ہے فرمایا کہ وہ میرا ذکر ہے یہ سبحان اللہ الحمدلہ اللہ و اکبر اللہ کی تاریخ بیان کرنا اللہ کی رضا کے لیے کٹھے ہونا اور اللہ کے لیے کھانا کھلانا پانی پلانا لوگوں کی مشکلات سننا پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا تو اس میں بھائی چارہ پہتا یہ اسلام کی سب روح اس میں آگئی ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے محبوبوں کا ذکر اور پھر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا پلانا اور ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کرنا تو اس میں ایسا ایک بھائی چارہ قائم ہوتا ہے اور فضائی سے سادگار ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کی پریشانی دور کر اور عملی طور پر بھی کرتے ہیں مالی طور پر بھی کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہمارے پورے کوئنٹی ہے کہ ہر قسم کے لوگ دیکھیں ڈاکٹر ہیں حکیم صاحبان ہیں پیر صاحبان ہیں اور وہ کلاس صاحبان ہیں اور ہر طب کا اس طرح وہ وہ سارا ایک گلدستہ اتنا بہترین بن جکا ہے کہ وہ ہر قسم کا فوراں ریلیو دیتا ہے تو اس سے اقدم ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں ہو چکے ہیں شامل میں تو اتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی وہ خدمت کرنے لگ جاتے ہیں اسی وقت تو اس سے یہ ایسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیتری محبت میں آپ دیکھ رہے ہیں صبح بارش ہوئی اتپیر چھان رات تک بارش چھتی رہے شام تک تو پھر یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود لوگوں نے کیسا احتمام کر دیا دو تین گھنڈے کے اندر اندر اور کتنے لوگ اور خواتین جو آ رہے ہیں اور ابھی کابلے آ رہے ہیں اور عقیدت محبت کا اظہار بھی دیکھا کیونکہ ان کو یہاں آنے سے وہ ایک قلبی شکون حاصل ہوا ہے اور وہ ان کو ایمان ان کے تازہ ہو گئے ہیں مضبوط ہو گئے ہیں اور انہوں نے روحانی فیض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے دل کے گہرائیوں سے سمجھ دیا یہ ایمان کے پورتہ ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے ان کی کیفیات یہ ہیں اب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں جھوم جاتے ہیں اس میں لذت آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ کی تعریف سنتے ہیں صحابہ کی سنتے ہیں اللہ کے ولیوں کی سنتے ہیں تو انہیں پتا کہ یہ ان کے وارث ہیں یعنی کہ انبیاء کے وارث ہی یہی ہیں تو جب نبیوں کے وارث کے پاس بدنا جاتا ہے تو وہاں سے وہی خوشبو جو آج کہتا ہے کہ اس دور میں فیض نہیں ہے روحانی فیض نہیں ہوتا تو وہ یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے علال کرتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد و خواتین جہاں تک نظر جا رہی ہے تو ایک میں سوال کرتا ہوں سب کے سامنے کہ جو لوگ بھی تھوڑ چند دن ہوئے ہیں یا مینہ دو مینے ہوئے ہیں انہوں نے ہماری جو تعلیمات ہے کیونکہ تعلیمات ہمیں ڈریکٹ اللہ رسول کی نبیوں سے صحابہ سے ہمیں مل رہی ہے ہم کتابیں نہیں پڑھتے زیادہ ہمارا کام وہ باطنی تعلق ہے وہ حضور خود ہمیں اشارت فرماتے ہیں اور جو آپ کا بااجازت سے آپ کی اجازت سے جو ہم مضائف کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کی لگت ہی ہو رہا ہے تو وہ دیکھیں ایک عام بندہ وہ چند دن عمل کرتا ہے اس کو صحابہ کرام کی حضور پر سمجھ زیارتیں ہو رہی ہیں ابتاؤں بھی ہاتھ کڑا کر کے آپ کو رہانی فیض ہو رہا ہے دیکھیں آپ یہ در قیمتہ کریں کہ کتنے لوگ ہر بندہ ہاتھ کڑے خواتین یہ کہ خواتین جہاں جہاں بھی کسی عمر کا بچہ ہے بوڑا ہے نوجوان ہے جوان ہیں کسی بھی طبقے کا ہے کسی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا اب یہ وہاں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے اب یہ شراط مسلکی بنا رہے ہیں کوئی بھی مذہب کوئی مسلک یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے کریں اس کو پتا نہیں چل گیا اب یہاں آکے اس کو پتا چل گیا کہ واقعی حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو رہے ہیں ہمیں پسند فرما رہے ہیں اور کاموں پر یہ شابہ دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ کام کریں تو یہ پھر ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ کام کرتے کی توفیق دا فرمائے اور یہ نوجوان طبقہ اور ینگ طبقہ جو ہے اور یہ تمام بزرگ لوگ جو ہے خوادین سمیت جیسے کا کاؤل تھا کہ اگر کسی مردوں کو فیض ہوتا ہے نا تو پھر وہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب عورتوں کو فیض ہوگا تو عورت جو ہے وہ اپنے بال بچوں کو گھر سے جو پہلی درسگاہ ہے وہ بناتی ہے کہ بچے کو اس کی وہ تربیت جو کرتی ہے وہ دوسری ماں نہیں کر سکتی جب اس ماں کو روحانی فیض ہوتا ہے تو وہ ہر وقت ذکر میں رہتی ہے ہر وقت صلات و سلام پڑتی ہے تو اس کے پدیشی بچے جو ہیں وہ پدیشی طور پر وہ نیک بچے پیدا ہوتے ہیں اور جب بڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ وہ درسگاہ جو مسلمانوں سے ان حکمانانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ ہم سے چھن چکی تھی یہ اسلام کی اصلی روح غائب ہو چکی تھی وہ یہ دوبارہ اللہ کے فضل کے بابس آگئی ہے اور آ رہی ہے تیجی کے ساتھ اور لاکھوں لوگ خواتین وردوہر وہ حیران ہوتا ہے کہ ہم نے اب تھوڑا سا عمل کیا ہے وہ ہی عمل ہم کتابوں سے پڑھ کر بیکھتے تھے علماء سے سنتے تھے وہ فیض نہیں ہوتا تھا نہ طبیعت دوسری طرح راغب ہوتی تھی اب یہ یہاں کیا ایسی بات ہے کیا فرق ہے آخر کہ اللہ کے وارث کے پاس جاتا ہے جو صحیح فیض جاتا ہے اس کے خلیفہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہلے دن سے ہی فیض شروع جاتا ہے اور جس کو آقا صلی اللہ کی آج کے دور میں اور آپ کے خلپہ صحابہ کی زیارت ہونے شروع ہو جائے اس سے بڑا اور نام کیا ہے یہی وہ ایک ایمان کی حلاوت ہے جو ہم ان لوگوں میں آ رہی ہے اور اس گئے گزرے دور میں اور یہ لوگ برائی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں نیکی پھیلانے کو ہر وقت تیار ہیں اور اس کا یہ ثبوت ہے دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ ایک محفل نہیں ہے ہفتہ بار محفل ہیں ایک دن میں ہماری ایک دن میں پاکستان میں زاروں کی تعداد میں ایک دن میں محفل ایسے ہو رہی ہیں خواتین کی بھی مردوں کی بھی اور بیشمار لنگر خانے ہمیں نے بنا دیئے ہیں میڈیکل کیم سے لگ گئے ہیں اور یہ وقلہ کی تنجیمیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے تو ہمیں یہ بہت ہمیں حوصلہ ملا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ جو نیچے سوپر آئے ہیں لیڈر کہتے ہیں کہ ہم عمام اچھے ملنی چاہیے آج عمام یہ مطالبہ کر رہی ہے اور ٹھونڈ رہی ہے کہ کاش ہمیں ایک اچھا اور اماندار لیڈر مل جائے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم ہو رہا ہے یہ نیچے سے تبدیلی آگئی ہے انشاءاللہ اور آ رہی ہے تیجی کے ساتھ اللہ بہت